اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں جو میں نے تلاوت کی ہے یا ایوہ الذین احمانو ایمان والوں کو فرمایا ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا تم مر سے ڈرو اور گناہوں سے بچو میں اس کا نخت انام دنیا میں یہ دوں گا کہ حق اور باطل کے درمیان تمہیں تمیز دے دوں گا حق اور باطل کو سمجھنا تمہاری بہت آسان ہو جائے گا اور یہ دور فتنوں کا دور ہے گھر گھر فتنہ گلی گلی فتنہ محلے محلے میں فتنہ گاؤں گاؤں شہر شہر اور ملک ملک بھی فتنے اور فتنوں کا دور ہے تو جو شخص اس دور میں چاہے کہ فتنوں سے بچے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا گناہوں سے جان چھوڑا لے اللہ حق اور باطل میں امتیاز دے دیں گے اس حق کی برکت سے اللہ اس کو عطا فرما دیں گے حدیث پاک میں ہے اتقوا فراست المؤمن فإنہو ينظر بنور اللہ مومن کی فاہم و فراست سے بچو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھنے کا معنی کہ اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے احساس ہوتا ہوتا ہے کہ خلط ملت کر رہا ہے اور یہ یاد رکھنا جب تقوی کی نعمت اللہ عطا فرما دے اور کوئی شخص اس کے سامنے مسئلہ بیان کرے تو اس کا قلب حرکت میں آتا ہے کہ یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اگرچہ اس کے خلاف بندے کے پاس دلیل نہ ہونا تو پھر بھی اس کا ذوق کہتا ہے کہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ علماء کو عوام کی نسبت سمجھانا بہت آسان ہے اگر کوئی طالب علم تخصص میں ہو وہ تخصص افتاح میں ہو تفسیر میں ہو حدیث میں ہو لغہ میں ہو کسی بھی چیز میں ہو یا ہمارا تخصص فی تحقیق و دعویہ ہو اور طالب علم تخصص والا کسی مسئلے پر تحقیق کر کے لائے اور جو اس کا سربرا اور بڑا ہوتا ہے تحقیق کو دیکھتی کہتا ہے کہ آپ ذرا دوبارہ تحقیق کریں یہ میرے دل کو نہیں لگ رہی یہ فراست المومن ہے میرے دل کو نہیں لگ رہی وہ جب دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے کسی جگہ پر غلطی لگی ہے اور وہ جگہ اس کے سامنے آ جاتی ہے تو تقویہ کا نقد انعام یہ ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اللہم ارن الحق کا حقا ورزقنا تباعا ورن الباطل باطلا ورزقنا چتنابا یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور پھر حق پہ چلنا میرا رزق بنا دے یا اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور باطل سے بچنا میرا رزق بنا دے ہمارے شیخ حضر شاہ کی محمد اختر نبر اللہ مرقد وہ فرماتے کہ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے الفاظ عجیب استعمال فرمائے اے اللہ حق کا حق ہونا دکھا دے اور اتباع حق کو میرا رزق بنا دے یہ نہیں فرمایا اتباع حق کی توفیق عطا فرما دے فرمایا اتباع حق کو رزق بنا دے کیوں؟ دوسری حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص جو اس کا رزق ہے جب تک وہ اپنے رزق حاصل نہ کر لے اس کو موت نہیں آتی اگر اللہ اس دعا کو قبول فرما لے تو جب تک اتباع حق نہیں ہوگا تب تک انسان کو موت نہیں آئے گا اور اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور باطل سے بچنا میرا رزق بنا دے تو اللہ نے دعا اگر قبول فرما لی تو جب تک باطل سے نہیں بچے گا تب تک موت نہیں آئی ابھی کچھ دن پہلے میں سفر پڑتا تو کچھ لوگ بلکہ علماء جمع تھے میں نے ان کی خدمت میں ارز کیا کہ دیکھو ہمارا شعبہ کیا ہے ہم لوگ کے سامنے حق کھولتے ہیں اور باطل کھولتے ہیں یہ حق ہے اور یہ باطل ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس حق کھولو اور باطل کو چھوڑ دو میں نے کہا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یا اللہ حق کا حق ہونا مجھے دکھا دے اور باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے یہ بندے پر جس طرح حق کا کھولنا ضروری ہے اسی طرح باطل کا کھولنا بھی ضروری ہے حق کھل جائے گا تو حق اتباع کر لے گا اور باطل کھل جائے گا اور باطل سے اجتناب کر لے گا حضرت مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ فاتح قادیان یہ مرزائیت کے خلاف ختم نبوت کے اگر سب سے بڑے نہ ہونا تو بہت بڑے مناظر تھے انہیں کہتا ہوں کہ ہمارے ماضی غریب کے سب سے بڑے مناظر تھے ایک مرتبہ حضرت دوتی پہنی ہوئی کمیس اتاری ہوئی اور گرمی کے موسم میں بیٹھ کے مرزے کی کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے چار اترہ مرزے کی کتابیں پڑی اوپر سے غالباً امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری یا اس تحریح کے کوئی بزرگ تشریف لائے تو انہیں کہا کیا کر رہے ہو انہیں کہا میری کیا زندگی ہے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں درود پاک پڑھتے ہیں اور میں ہر وقت مرزے کے گند کو دیکھتا رہتا ہوں بہت بزرگ فرمانے لگے لوگوں کے قرآن پڑھنے سے زیادہ عجر تمہیں اس پہ ملے گا لوگوں کے ذکر سے زیادہ تمہیں عجر اس پہ ملے گا کیوں مرزے کی گالیاں سننے کو دل نہیں کرتا اور تم کتنا جبر کر کے دیکھتے ہو تاکہ میں امت کو بتاؤں کتنا گندہ انسان تیسے بچنا چاہیے کتنا مشکل کام ہے آپ بتائیں کتنا مشکل کام اللہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی تفیق تعافی یہ بہت مشکل ہے آپ یقین فرمائیں بہت مشکل ایسی بعض باتیں مشکل ہوتی ہیں کہ بندہ بہت طبیعت پر جبر کر گیا بات کہتا ہے لیکن اس کے سمجھانے کے بغیر کچھ آرہ نہیں ہوتا اس کو کھولنا پڑتا ہے پھر بات کو تو حق کا حق ہونا اللہ ہم سب کو دکھائے پھر اتباع حق کو اللہ ہمارا رزق بنا دے باطل کا باطل ہونا اللہ دکھا دے اور باطل سے بچنا اللہ ہمارا رزق بنا دے اللہ ہمارا رب سوانا اللہ ہمارا رزق بنا دے اللہ ہمارا رزق بنا دے